بسم اللہ الرحمن الرحیم برود ہو اس نبی رحمت پر جنہوں نے محشر میں ہم گناہگاروں کی شفاعت کرنی ہے اے اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما اور قبر و حشر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما پیارے نبی کے دین کے پیارے ناظرین و سامعین آج آپ کی خدمت میں محبت کے لیے بڑا ہی انمول عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی دو ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں گے ایک دوسرے میں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اگر آپ کا محبوب سنگ دل ہے پتھر دل ہے مغرور ہے تو اس عمل کی برکت سے پتھر سے پتھر دل بھی انشاءاللہ تعالی موم کی طرح پگل جائے گا اگر میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ عمل بہت ہی مجدد ہے محبوب کے لیے اس عمل کو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے محبوب آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا آپ نے صرف ایک دھاگے پر دو گرہ لگانی ہے اور اپنا اور اپنے محبوب کا نام پرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گرہ لگاتے ہی آپ کا محبوب آپ کی محبت میں کس طرح بندتا ہے میرے پیارے دوستو محبت کے لیے آپ نے بہت سے وظائف کیے ہوں گے یہ وظیفہ ان سب سے الگ ہے بڑا ہی کمال کا عمل ہے آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی دھاگہ لے لینا ہے کسی بھی رنگ کی قید نہیں ہے سفید دھاگہ لے لیں لال دھاگہ لے لیں کالے رنگ کا دھاگہ لے لیں کوئی بھی دھاگہ لے لیں کم از کم ایک فٹ لمبا ہو یعنی بارہ انچ لمبا ہو وہ دھاگہ زیادہ ہو جائے کوئی حرج نہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ایک مرتبہ درودِ ابراہیم پرنا ہے اور پھر آپ نے اکیس مرتبہ یا ودودو یا سبوحو پرنا ہے یا ودودو یا سبوحو اکیس مرتبہ یہ اللہ کے دو صفاتی نام پڑھ کر پھر آپ نے تین مرتبہ اپنا نام لینا ہے آپ نے اس دھاگے پر ایک گرہ لگا دینی ہے پھر آپ نے ایک مرتبہ درودِ ابراہیم پرنا ہے اور اکیس مرتبہ یا ودودو یا سبوحو پرنا ہے اور پھر آپ نے تین مرتبہ آپ اپنے محبوب کا نام لینا ہے اور اس تاگے پر گرہ لگا دینی ہے پیارے دوستو گرہ کسی بھی طرح آپ لگا سکتے ہیں کوئی اس کی خاص شکل نہیں ہے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے جس طرح مرضی آپ اسے گرہ لگا سکتے ہیں پھر آپ نے اس کا کمال دیکھنا ہے کہ وہ محبوب جو آپ سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا جو آپ کی بات سننے کے لیے راضی نہیں ہو رہا وہ آپ کے لیے گر گرائے گا آپ کی محبت کی طرف اس طرح بڑھے گا کہ آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا میاں بیوی بھی اس عمل کو کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ نے اس عمل کو صرف جائز مقصد کے لیے ہی کرنا ہے مثال کے طور پر اپنے منگیتر کے لیے کر لیں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کر لیں اگر رشتے داروں میں دوستوں میں گھر والوں میں کوئی نراز ہے اسے منانے کے لیے کر لیں اگر کسی سے نکاح کے خواہش مند ہیں اور اس شخص کو اپنی محبت کی طرف راگب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ عمل کر لیں آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا اس میں آپ کو ایک اور عمل بتاتا چلوں اگر آپ کا محبوب آپ سے راضی ہے اور کوئی تیسرا شخص ہے جو کہ آپ کو ایک ساتھ نہیں دیکھ پا رہا آپ سے حسد کر رہا ہے یا آپ کی محبت کو ختم کرنا چاہ رہا ہے یا وہ آپ کی محبت کے خلاف ہے تو آپ اس طرح کریں گے کہ تیتیس مرتبہ یا ودودو یا سبوح ہو پڑ کر تین مرتبہ اپنا نام لیں گے اور دھاگے پر ایک گرہ لگا دیں گے پھر آپ تیتیس مرتبہ یا ودودو یا سبوح ہو پڑ کر اپنے محبوب کا نام لیں گے تین مرتبہ اور اس دھاگے پر گرہ لگا دیں گے پھر آپ نے تیتیس مرتبہ یا ودودو یا سبوح ہو پڑ کر اس شخص کا نام لینا ہے جو آپ کی محبت کے خلاف ہے جو نہیں مان رہا اس کا نام لے کر دھاگے پر تیسری گرہ لگا دینی ہے پھر آپ دیکھیں گے جو شخص آپ کی محبت کے خلاف ہے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی طرف ہو جائے گا وہ آپ کی محبت کو مزید برہانے کی کوشش کرے گا یہ دو عمل ہیں جس عمل کی آپ کو ضرورت ہے آپ اس کو کر لیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا یقین کے ساتھ اس عمل کو کیجئے گا اور جب عمل کا فائدہ ہو تو اللہ کا شکر ادا کیجئے گا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے پیارے دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ کی نیہ سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر بھی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دعاوں میں سجور یاد رکھئے گا اللہ حافظ